دوستو یہ بات غلام بھارت کی ہے جہاں ایک بار ایک بچے نے اپنے پتا کی بندوق کو کھیت میں دبا دیا جب پتا نے پوچھا کہ بندوق کہاں ہے تب بچے نے بتایا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے بندوق کو کھیتوں میں دبا کے آیا ہوں جب کئی بندوقیں ہو جائیں گی تو ان سے لڑنے میں آسانی ہوگی کون تھا یہ ویر جو بندوق بوتا تھا اور قلم سے وار کرتا تھا جو کہ فریڈم فائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشلسٹ ریولیوشنری تھا جس کا سپنا صرف آزادی نہیں اس سے کہیں زیادہ آگے کا تھا پر اتحاس نے اس کے اس ریولیوشنری پرسونا کے اینگل کو بہت جسٹس نہیں دیا اور اسے بس ایک بندوق دھاری دیش بھکت تک سیمت کر دیا یہ ریولیوشنری کون تھے دوستو آج تک آپ نے دیش کے فریڈم فائٹرز کے بارے میں جو بھی سنا ہے اس کا سارا لب و لباب بس یہی نکل کر آیا کہ بھارت میں دو طریقے کے کرانتی کاری تھے ایک جو نون وائلنٹ تھے شانتی سے پروٹسٹ کر کے انہوں نے آزادی کے لیے سٹرگل کیا دوسرے وہ تھے جو تھے بڑے ہی گرمخون کے بات بات پر نکال دیتے تھے ہینڈ میڈ پسٹول باغی قسم کے یہ نوجوان پڑتے تھے کارل ماکس مجھوں پر تاؤ دے کر شان سے لڑتے تھے بریٹش حکومت کے خلاف ان کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ یدھا اپنی پسٹل اور بازوں پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور شانتی سے ان کا انقلاب آنا جیسے ممکن ہی نہیں تھا لیکن دوستوں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرم مزاجی کے سب سے بڑے لیڈر جنہوں نے دلی اسیمبلی پر بم گرائیا جن کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے کانسپیریسی کے چارجز لگتے رہے جو بریٹش حکومت کے ناک میں دم کیے ہوئے تھے جنہیں پسٹول اور بم بنانا بہو بھی آتا تھا وہ تو اصل میں صدی کے سب سے بڑے انٹیلیکچولز میں سے ایک تھے صرف ہتھیار ہی نہیں انہوں نے قلم کا جادو بھی اتنا ہی بکھیرا تو آخر آج تک یہ سچ کیوں سامنے نہیں آیا کہ انہیں پسٹول کی گولی سے زیادہ وچاروں کی کرانتی پر بھروسہ تھا تب ہی تو انہوں نے پورے شان سے کہا تھا کہ بم اور پسٹول سے کرانتی نہیں آتی کرانتی کی تلوار تو وچاروں کی شان پر تیز ہوتی ہے تو کیا یہ یدھا صرف دیش بھکت ہی تھے یا اس سے کہیں زیادہ کیا ان کے وچار انگریزی حکومت تک سیمیت تھے یا وہ سوچتے تھے اس سے کہیں زیادہ اور آگے اس یدھا کے بارے میں یہ بھی شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ سمدر سا گہرا ان کا دیش پریم تو تھا اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا تھا ان کا پرنسپل آف انٹرنیشنلزم تب ہی تو جہاں ان کے قلم سے دیش پریم کی گیت نکلے وہیں ان کے قلم سے نکلا ایک واسدہیو کٹمبکم کا یہ جذبہ یہاں کتنا مہان آدرش ہے ہر کسی کو اپنا ہو جانے دو کوئی بھی اجنبی نہ ہو وہ کیسا سندر سمیہ ہوگا جب دنیا سے پرائے پن کا بھاؤ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا وہ دن جب یہ آدرش ستھپت ہوگا اس دن یہاں کہہ سکیں گے کہ دنیا نے اپنی اونچائی کو چھو لیا ہے اس آڈیو سیریز کے نائک کی ہستی کچھ ایسی ہے کہ اپنے آخر کے پل میں بھی عیشور کو یاد کیے جانے کا کہنے پر ان کا جواب تھا کہ پوری عمر میں ناس دیکھا موسیقی موسیقی